اسلام علیکم میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ لڑکے کو کمزور کرنے کا طریقہ سر صابر چودری میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے آپ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے آپ کسی ہارے ہوئے شخص پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ جیت جاتا ہے اللہ نے آپ کی ہاتھ میں شفا رکھی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرا کیس بھی آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں مجھے ایک لڑکے نے سونے سے مٹی بنا دیا ہے اس نے مجھے اس طرح سے ہرایا ہے کہ میرا دل خودکشی کرنے کو کرتا ہے مجھے اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل اور موت آسان لگتی ہے اس نے میری ذہنی حالت اس طرح تباہ کر دی ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی اس نے میرا جسم بیچینی سے، ذہن عذیت سے اور آنکھیں آنسوں سے بھر دی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی ایسی مائنڈ گیمز بھی کھیل سکتا ہے وہ مجھ سے محبت کر کے مکر گیا ہے پہلے پاگلوں کی طرح میرے پیچھے بھاگتا تھا اب مجھے پاگل کر کے چھوڑ دیا ہے پہلے خود کالز کرتا تھا اب میں کالز کرتی ہوں تو پک نہیں کرتا پہلے ہزاروں میسجز کرتا تھا اب میں میسج کروں تو کئی کئی گھنٹے میرے میسج کھول کر نہیں دیکھتا جب دیکھ لے تو جواب نہیں دیتا کبھی بلوک کرتا ہے تو کبھی ان بلوک کر دیتا ہے اس لڑکے کو سائیکولوجکلی کمزور کرنے میں میری مدد کریں آپ کو لوگوں کو جہاں سائیکولوجکلی طاقتور کرنا آتا ہے وہاں انہیں کمزور کرنے کی طاقت بھی آپ کے پاس ہے مجھے آپ سے دونوں طاقتیں چاہیے تاکہ میں خود کو سائیکولوجکلی طاقتور اور اس لڑکے کو سائیکولوجکلی کمزور کر سکوں آپ مظلوموں کو طاقتور اور ظالموں کو کمزور کرنے کے ماہر ہیں اللہ آپ کے کام کو مزید طاقتور کرے اور آپ کی عزت میں اضافہ کرے بہت شکریہ میرے کام کو قبول کرنے کا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میرے کام کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے خود کو سائیکالوجیکلی سٹرانگ کیسے کرنا ہے کیونکہ جب آپ سائیکالوجیکلی سٹرانگ ہوتے ہیں ایموشنلی سٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ دوسرے شخص کو قابو کر سکتے ہیں ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ رواج بن چکا ہے کہ لوگ پہلے محبت کی ڈوز دیتے ہیں ہائی ڈوز دیتے ہیں لاب بومبنگ کرتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں ظاہر ہے جس سے انسان کو ذہنی طور پر تباہی محسوس ہوتی ہے انسان ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے مجھ سے رابطہ کرنے کا بہت شکریہ مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی آپ کو سائیکالوجیکلی اور ایموشنلی کمزور کر دیتا ہے کیونکہ میرا روز کا یہ کام ہے اور میں کئی سال سے یہ کام کر رہا ہوں مجھے بہت زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بہت زیادہ مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں کہ آپ کو سائیکالوجیکلی ویک کر کے خود سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو ریلیشنشپ پلان جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے سائیکالوجیکلی سٹرونگ ہونے میں اور دوسرے شخص کو سائیکالوجیکلی ویک کرنے دوسرے شخص کو ویک کرنے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ بڑا سمپل سا ہے تاکہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں ہم اس کو اپنے اطابق ڈھال سکیں ہم اس کو قابو کر سکیں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ خود کو سائیکالوجیکلی سٹرونگ نہیں کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو ہینڈل کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ٹاکسک شخص کو کوئی ایسا شخص جو آپ کو عذیت دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے اس کو ہینڈل کرنا بڑا ضروری ہے جزاک اللہ و خیرن کسیرہ